بول سکتا ہے کوئی ماں گالا لکتی بڑی بڑی ماں گالا اللہ کے بتاؤ میرے کہ اللہ والاں کے سوا کوئی نہیں بہت جن کے دل اللہ کی ذات مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک چاند سورج کو آسمان و زمین کو کائنات کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم تمہارے حاستے مسخر کر دیے سوئے وہ اشارہ دے رہے ہیں کتنی وسیع نظر ہے دیکھو قرآن پر سنچ ہو رہا کہ ایک حافظ حالی میں ایک شخص اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم کے لئے جب چنتے ہیں تو اس کی نظر کی وسعت آپ دیکھو ہے پڑھو اشارہ قسط جہاں تمام یہ تجھ پہ نصار ہو لیکن دنیا آپ کے نصار ہو جائے لیکن پوری دنیا نصار ہے نہیں ہے سورج آپ کی خدمت پر نصار چاند آپ کی خدمت پر نصار آسمان آپ کی خدمت پر نصار زمین آپ کی خدمت پر نصار اس سے زیادہ کیا آپ کی خدمت کرے کیا آپ تھوٹتے ہیں تو وہ پلٹھا کے تھوٹتی نہیں ہے خدمت نہیں ہے تو کیا ہے آپ کسی کے موپے تھوکو جب پتا چلے گا کہ زمین کتنا برداشت کر رہی ہے ہم اس کے پیشاپ کرتے ہیں پاکھنا کرتے ہیں خدمت کر رہی ہے آپ کی غلاظت کھا رہی ہے یہ خدمت پر نہیں ہے تو کس پر ہیں بیٹا جہاں تمام نسا رکھ رہے ہیں لیکن تو کیا ہونا اللہ علیہ مستیمت تو یہ پورے تیری خدمت میں ہے وہ ان کے خدمت میں رہے ہیں جہاں تمام نسار ہو لیکن تو لا الہ کی مستیمت شروع ہے لا الہ علم اللہ کے واسطے چاہیں اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ہمارا مقصود اور بنائے جانے کا منشاہی ہے ہمارا بنائے جانے کا منشاہی ہے کہ ان کو پہچانا دیں تو ہمارا کام ہے لا الہ علیہ اللہ کی مستیمیں نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب بول سکتا ہے کوئی مانگالہ لکتی بڑی 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 مانگالہ اللہ کے بتاؤ میرا یہ اللہ والوں کے سوا کوئی نہیں ہے جن کے دل اللہ کی ذات کو لے کر نورانی بن گئے جن کی ذات نورانی بن گئے یہ اللہوں کے بس کی بات ہے ہمارے رسید اللہ بنا دے ہم سکتے لیکن جو ہے عجیب کیفیت ہے دیکھوں آپ کے غیر کی طلب نہیں ہے بول دا ہمیں بول سکتے ہیں تو اپنے فضل سک ایسی بات دے مولا تو اپنے فضل سک ایسی بات دے مولا دلِ غلام بھی بیتے سرور ہو جائے دلِ غلام بھی بیتے سرور ہو جائے اللہ بھی بات دے مولا لیکن حضرت کے اشار بڑھتے رہے تو اندر حبالتے رہتا ہوں حضرت جو پڑو بولے تھے وہ اغمارتوہ سرمہ دے گئے حضرت جو بولے تھے نا 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 انسان بڑا ظالم بھی ہے بڑا جاہل بھی ہے انسان بڑا ظالم بھی ہے بڑا جاہل بھی ہے بڑا جاہل بھی ہے بڑا جاہل بھی ہے انگریزی میں بھی اگر اس کا ٹرانسلیشن چاہ رہے ہیں آپ نے اسلامیک ڈریم سنانسریم کے نام سے ان کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس کی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں پیشاب یا ماد منویہ کا اس قدر مقدار میں نکلنا کہ جس کا جو ہے مطلب یہ کہ بہت زیادہ مقدار میں جتا عام طور پر نہیں ہوتا ہے اس گھر سے اہل علم اور فضل پیدا ہوں گے بلکہ اشارہ ہے تو حضرت وہ خواب دیکھے تھے تو جب اب تعبیر پوچھے حضرت تو اس کی تعبیر بتائی گئی تھے مطلب اس گھر سے پیدا ہوں گے اہل علم اور فضل پیدا ہوں گے بلکہ اشارہ ہے ہمیشہ ہماری محبت میں بات کر رہے ہیں اب مزال ہو اس کو ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت تم کو یاد کرتے ہیں ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت تم کو یاد کرتے ہیں ہمیں دیدار سے فرمائیے کب شاد کرتے ہیں نہ دکھلائے جو سورت آپ پھر ہم کو مٹا دیجئے نہ دکھلائے جو سورت آپ پھر ہم کو مٹا دیجئے ہم اپنی ہستی موہم سے فریاد کرتے ہیں ہم اپنی ہستی موہم سے فریاد کرتے ہیں عجیب بڑا عجیب شعر ہے حضرت اللہ تعالی حضرت کی اخبات جو اللہ تعالی حضرت کے دل میں دالے تھے ہم پر کھول دیں ہم تو حضرت کے دیسہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا بہت بڑی طلب ہی ہے اللہ تعالی کے دیدار کی طلب ہے عجیب بات ہے وہ غور کرنا الفاظ پر نا دکھلائیں جو سورت آپ پھر ہم کو مٹا دیجئے یہاں تو لانترانی بول رہے ہیں آپ یہاں تو کیا کر رہے ہیں لانترانی لانترانی بول رہے ہیں نہیں دیکھ سکتے بول رہے ہیں تو کرنا کیا جی کہ ہم اپنی ہاں مٹا دا مٹنے کے بعد تو دیکھ سکتے ہیں نا یہ ہے مسلا ہواں مٹنے کے بعد تو دیکھ سکتے ہیں نا یہاں کی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہوں گے تو دیکھنے کی طلب اس قدر بڑھ گئی کہ فرما رہے ہیں کہ نہ دکھلائیں جو سورت آپ تو پھر ہم کو مٹا دیں مگر وہ جو مٹاؤ بول کے بول رہے ہیں اس میں بھی طلب ہے پھر کیا طلب ہے جب اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں لانترانی کے فیصلے ہیں تو پھر مٹا دیجئے تاکہ وہیں دیکھنے کا موقع مل دائے یہاں رہے گے کریں گے کیا یہ کیا ہے راز آخر آپ ہی فرمائیے ہم سے یہ کیا ہے راز آخر آپ ہی فر مائیے ہم سے نکل جاتی ہے آہِ سرد جب ہم یاد کرتے ہیں نکل جاتی ہیں آہِ سرد جب ہم یاد کرتے ہیں پڑھا تمہیں پا کر بھی ہم آہِ سرد چھوڑیں گے نہ ہم ہرگز طریقہ ایک نیا علفت میں ہم ایجاد کرتے ہیں طریقہ طریقہ ایک نیا علفت میں ہم ایجاد کرتے ہیں عمومی عمومی مزاج یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بندے بیٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہندو سنا اسراروں کے معارف پر بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے ایک سرد آہ نکالتے ہیں آہ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ عمومن تو مزاج ایسا ہے ہوتا ہے کہ بھی ہم جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو آہِ سرد نکل جاتے ہیں لیکن ہم ایک نیا طریقہ ہی جات کرنا چاہتے ہیں جب آہِ سرد ہوتی ہے تو اس وقت میں غلب جذبہ مجذوبیت کا غلبہ رہتا ہے تو ہم آپ کو یاد کرتے ہوئے بھی ہوش میں رہنا چاہتے ہیں نیا طریقہ ہم جو نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں اس میں آہِ سرد اس وجہ سے نہ لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم جذب کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں خوب کی طرف خوب کی طرف اب ہم جو نیا طریقہ ایجاد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پالیں گے لیکن آہِ سرد نہیں بھریں گے تو تو ہم ایک ایسی حالت میں رکھیے بولنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے علوم و معارف اور ان کے اسرار علوموں سے واقفیت بھی ہو پھر ہم مجدوب نہ بنیں تو وہ دوسروں کو انہوں لوگوں معارف تک انہوں لوگوں معارف تک رسائی کرنے کے لئے پہنچانے کے لئے آسانی ہو کیونکہ مجدوب جو ہو جائے گا تو پھر وہ پہنچانے ہی پائے وہ فرمانا ہے تمنہ ہے تمہاری دید ہوں اور کنج تنہائی تمنہ ہے تمہاری دید ہوں اور کنج تنہائی یقی کہتا ہے اس درخواست پر وہ صاد کرتے ہیں یقی کہتا ہے اس درخواست پر وہ صاد کرتے ہیں حضرت جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی دید رہنا اور تنہائی رہنا اللہ ہم آپ کو دیکھنے میں اس قدر مگن رہنا کہ ہم آپ کو کوئی دوسرا سجائی نہیں رہنا کنج تنہائی رہنا اور آپ کی دید رہنا اور ہمیں ہماری درخواست ہے یہ ہے ہماری حالت نہیں درخواست ہے لیکن جب ہم درخواست پیش کر رہے ہیں تو ہمارا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں بھی اور درخواست پر غور کر رہے ہوں گے صاد کرتے ہیں صاد کرتے ہیں صاد کرتے ہیں ہمارا یقین یہ کہتا ہے حضرت فرمانے ہیں کہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ بھی درخواست پر اور کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرا بندہ بول رہا ہے بندہ تنہائی ساد کرتے ہیں ملکن لیکن حضرت عجیشہ حرگھڑی جواب پلے لیکن اس کا اوپر جو ہے سواد کرتے ہیں ملکن حضرت جولے کا جولے کا اوپر میزم کا وہی جولہ ہے سواد کرتے ہیں ملکن اللہ کمالات آپ کے ہم بھی تو دیکھیں اور ہوں شہدہ کمالات آپ آپ کے ہم بھی تو دیکھیں اور ہوں شہدہ ہمیں ام سے کیجئے جمع جمع جو ازداد کرتے ہیں ہمیں ہمیں علمے سے کیجئے جمع جو ازداد کرتے ہیں کمالات کمالات آپ کے ہم بھی تو دیکھیں اور ہوں شہدہ ہمیں ہمیں ان میں سے کیجئے جمع جو ازداد کرتے ہیں انظرو الہ آثار رحمت اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ میرے آثار بھی طرف دیکھیں وفی انفسکم افلا تبسرون تمہارے اندرون میں دیکھیں یہ آیتوں کے اشارات پڑھ رہوں میں خالی ہیں تو حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنا ہوئے کمالات اور ان کے صفات اور ان کی اس کے اوپر بور رہے ہیں کہ ان کمالات کو دیکھیں اور ہمارے اوپر ایسی قیفیت پیدا کر دیجئے کہ ہمیں آپ کے کمالات پر فیدہ ہو جائیں شایدہ ہو جانا بتا عاشق ہو جانا یا فیدہ ہو جانا اللہ حافظ ہم آپ کے کمالات دیکھ کر آپ کے عاشق ہو جانا ایسا کر دیجئے ہمیں غلامہ خلنا لائے رنگ کیوں یہ تیری بربادی غلامہ خلنا لائے رنگ کیوں یہ تیری بربادی جسے آباد کر نہ ہو اسے برباد کرتے ہیں جسے آباد کرنا ہو اسے برباد کرتے ہیں سبحانہ سبحانہ جب بیج دالا جاتا ہے اور اسے زمین میں برباد کر دیا جاتا ہے اس میں گوبر پھیکا جاتا ہے اس کے اندر دوائیں پھیکی جاتی ہیں پھر اس کو پانی میں دا رہ جاتا ہے اس کو پیروں سے کنلا جاتا ہے جب وہ کیچڑو اور غلازت میں دب جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تو پھر انہیں جب جھاڑ بن کر باہر آتا ہے تو پھر پھل پھول پھروٹ اور غزائیں اور اجناس وغیرہ وجود میں آتی ہیں ایسا ہی جب بیج ڈالا جاتا ہے تو فصلیں وجود میں آتی ہیں جب انسان اللہ تعالی کی محبت میں اپنے آپ کو پناہ کر دیتا ہے اس بیج کی طرح تو پھر اس کے نسلیں آباد ہو جاتا ہے سبحان اللہ جسے آباد کرنا جب بیج برباد ہوتا ہے تو فصلیں آباد ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں فناہ ہو کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے فناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی نسلیں آباد ہو جاتا ہے سبحان سبحان آج ہم لوگاں جو ٹکیوں پہ بیٹھ گئے جاڑوں کے نچے فیانوں کے نچے لیٹوں کے نچے یہ سب جو ہے حضرت اپنے آپ کو اللہ تعالی کی محبت میں فناہ کر دیا اللہ ہم کو بیج بننے کی توفیق دے تاکہ ہماری نسلوں میں دین فاند ہم تو فلوخت خلاں کھا رہے ہیں زندگی گزر رہے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت اپنے آپ کو آپ کی محبت میں فنا کر دی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی آپ کی اپنی محبت میں فنا فرما دے تاکہ ہماری نسلوں میں دین فاند حضرت تو اپنی نسلوں کو آباد کر دے اب ہماری نسلیں آباد ہونا ہوتا ہے ہم لہاں بیج بننا ہوگا بیج بننا ہوگا تو جو بیج بنے گا اور فنا ہوگا پھر وہ جہے جیسے ادھر باغ و بہار آتی ہے ایسے ہی نسلوں میں باغ و بہار آئے ہیں